سماجوادی پارٹی کے پور سانسد دیونگت ڈاکٹر شیفیق الرحمن برخ صاحب کے پوتے اور سماجوادی پارٹی کے بدھائک زیاور الرحمن برخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں برخ صاحب یہ بتائیے اکھلے شیادہو جی کل آ رہے ہیں کیا کیا کارکرم ہے کارکرم کوئی خاص نہیں ہے بس یہ ہے کہ اس ٹائم اس دکھ کی گھڑی میں وہ یہاں پر ملاقات کے لیے ہماری حمد افضائی کے لیے یہاں پر حاضر ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ایک فاتحہ کا کارکرم ہوگا وہاں پر شرکت کریں گے اس کے علاوہ کوئی خاص کارکرم نہیں ہے برخ صاحب کو سماجوادی پارٹی نے اپنا پرتیاشی بنایا تھا سنبھل لوگ سبھا سیٹ سے اب کیا ہوگا سنبھل لوگ سبھا سیٹ پر کون پرتیاشی رہے گا آپ تو پچھلے دو دن میں کئی آپ کے بیان آ چکے ہیں کہ آپ اپنے دادا کی وراست کو سنبھال لیں گے تو کیا آپ ڈاکٹر شفیق ریمان برخ کی جو راج نتک وراست ہے اس کو سمالنے کے لیے تیار ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو جب دادا محترم کو ٹکٹ ہوا تھا موجودہ سانسد بھی تھی تو اس وقت ہماری اور سارے لوگوں کی خواہش یہی تھی کہ اس بار پھر سے کیونکہ خالی سنبھل کی سرزمین نہیں پردیش اور دیش کے حالات کو دیکھتے ہوئے برخ صاحب کی قیادت کی بڑی ضرورت تھی اور ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ برخ صاحب پھر سے ایک بار جیت کر کر کے پارلیمنٹ کے اندر خالی سنبھل چھتکنی پر کے پورے ہندوستان کی قوم کی نمائنگی کریں اور جس طرح سے بے باقی کے ساتھ بے خوف ہو کر کے قوم کی آواز کو اور غریب مزدور لوگوں کی آواز کو بلند کرتے ہیں اس کو کرتے رہے ہیں لیکن اللہ کی مرضی ہے اس دوک کی گھڑی میں ہے کہ ہمارے لیے یہ خیر یہ صدمہ بہت گہرا ہے اس کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر بھی نہیں سکتا اب اللہ کی مرضی کے آگے کوئی کچھ نہیں کرتا سب محتاج ہو جاتے ہیں اب ان حالات کے اندر جو لوگوں نے اس میں کوئی دورانی دادا محترم برک صاحب کا جو نظریہ تھا جو ان کی خواہش تھی ان کی یہی تھی کہ جو انہوں نے اتنے لمبے ساٹھ پیسل سال کے راجنیتی کریئر میں جن کے دامن پر دبا نہیں تھا تو انہوں نے جو کمائے تھا جو ان کا کمائے ہوا ایمپائر تھا کوئی فیکٹری یا کارخانہ یا کوئی گودام یا کوئی کولی سٹور نہیں بلکہ ان کے جو کمائی ہوئی جو تھی وہ راجنیتی کر وراست ہے اور انہوں نے اللہ کا کرم ہے میں نے ان کے ساتھ میں ٹریننگ بھی کی ہے کافی چیزیں ان سے سیکھی ہیں کچھ پر عمل ان کی حیات میں کیا ہے اور انشاءاللہ باقی چیز پر عمل میں آپ کروں گا تو ان کی وراست سمالنے کا جہاں تک آتا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ان کی نقشے قدم پر چل کر کے میں ان کی وراست کو سمالنے کا کام کروں گا اور جو لوگوں نے خواہش ظاہر کی ہے لوگ سبہ الیکشن لڑنے کے لیے میرے لیے تو میں نے پہلے بھی اس وقت کہا تھا کہ میں ماننی ہے راستی ادیاء خلی شادر جی کو اس بات تک پہنچاؤں گا اور مجھے امید ہے کہ پارٹی کی پرمپرہ بھی یہی رہی ہے کہ جب کبھی ایسی دوخت گھٹنا ہوتی ہے تو ہمیشہ سے پارٹی جو ہے ان کے پریوار میں ہی سے ہی ٹکٹ دے کر کے لڑاتی ہے تو مجھے انشاءاللہ اس بات کا پورا بھروسہ ہے یقین ہے کہ ہمارے اس دوخت کے گھڑی میں ہیں اور ہمارے پریوار کے بھاوناوں کو اور جن بھاوناوں کو دیکھتے ہوئے راستی ادیاء خلی شادر جی ہمارے پریوار میں ہی ہم کو ہی ٹکٹ دیں گے اور انشاءاللہ دادا جی کی وراست کو ہم سمالنے کا کام کریں کئی سماجوادی پارٹی کے نیتا ہیں جو سمبل کے لیے ٹکٹ کی دعویداری کر رہے ہیں آپ کے برو دیئے نواب اغبال محمود وہ بھی چاہ رہے ہیں اگر پارٹی کسی اور کو میدان میں اتارتی ہے تو کیا آپ اس کو لڑائیں گے دیکھیں میں نے پہلے کہا پارٹی کی ہمیشہ سے ایک پرمپرہ رہی ہے کہ جب ایسی کوئی دھکت گھٹنا ہوتی ہے تو پارٹی پریوار سے ہی ٹکٹ دیتی ہے تو اس لئے انشاءاللہ میں ایسی کوئی نیگیٹیو چیز نہیں سوچتا مانگنے کا حق سب کو ہے ہر آدمی مانگ سکتا ہے اگر کوئی ودایق ہو یا نگر پالی کا سدس سے بھی ہے تو وہ بھی ٹکٹ کی دعویداری کر سکتا ہے سیاور ایمان برخ میں لوگ جو ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے ٹکٹ میں پورا بھروسہ راستے جیخل شادر جی پر ٹکٹ ہوگا اور انشاءاللہ ہم اس دادہ جی کی جو وراست ہے اس کو ہم آگے بڑھانے کا ان کے جو کام ہیں دیج بھر کے مسلمانوں کی نمائندی کرتے تھے کبھی بھی کوئی مددہ ہوتا تھا چاہے سمان ناغرک سہیتہ کا ہو بابری مسجد کا ہو کاشی مطرہ کے مددہ ہو ہر بار ان کے بیان آتے تھے اور سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے وہ بولتے تھے تو کیا زیاور ایمان برخ ان کے نقش خدم پر چلیں گے یا آپ کی جو راجنیتی ہوگی وہ کچھ الگ طرح کی ہوگی دیکھئے جب میں نے ان سے ٹریننگ لی ہے تو دوسری طریقے راجنیتی کرنے کا تو مقصد ہی نہیں بنتا انشاءاللہ ان کے نقش قدم پر چل کر ہی جو ان کی باتیں ہیں جو ان کی پولیسی تھی جو ان کا مقصد تھا اور جو ان کے نقش قدم ہے اسی پر چل کر کے مجھے چیز کو انشاءاللہ آگے بڑھانے کا کام کروں گا اور قوم جو مجھ جس چیز سے میں دادہ محترم کی کمی کو پورا تو نہیں کر سکتا نہ ہی ان کی میں برابری کر سکتا ہوں اس میں کوئی سچائی ہے یہ لیکن ہا انشاءاللہ اتنا ضرور ہے اپنی قوم کو خالی سنبھل کی ہی نہیں پورے پردیش اور ہندوستان کی قوم کے لیے جب کبھی بھی ضرورت پڑے گی کوئی اگر ایسا مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ میں دادہ محترم برگ صاحب کی طرح ان کی آواز کو سڑک سے لے کے صدن تک بلند کرنے کا کام ضرور کروں گا برگ صاحب اس پارلیمنٹ کے دیش کی سب سے بزرگ نیتہ تھے موڈی جی نے بھی ان کی تعریف کی تھی لیکن جب ان کا دھیانت ہوا تو جو آپ کے صحیح گی دل ہیں کانگریس راہل گاندی پریانگا گاندی کسی کی طرف سے کوئی ٹویٹ وغیرہ بھی نہیں آیا کیا کہنا چاہیں گے یہ ان کا وقتیقت مسئلہ ہے میں اس پر ان کی طرف سے میں نہیں کہنا چاہوں گا اب یہ وہ اس کا جواب تو وہی بتا دے سکتے ہیں کہ کیوں کوئی اپنا ٹیوٹ نہیں کر پائے یا کوئی کیوں اپنا نہیں کر پائے میں سوچوئی آپ کو یہ بات لیکن میں اتنا ہی کہوں گا خالی راہل ماننی راہل گاندی جی ہی نہیں اس سنبل کی سرزمی پر اس دن لاکھوں کا مجمع تھا جو دادا محتمبرق صاحب سے محبت کرتے تھے اور صرف وہی محبت نہیں کرتے تھے جو یہاں پر آئے ایک بہت بڑا تعداد کے اندر لوگ جو ہے جو کم وقت کم رہتے ہوئے نہیں آسکتے تھے وہ لوگ پہنچ نہیں پہیں لیکن آج میرے موبائل پر جو لوگوں کے دکھ کے اظہار پورے ہندوستان کے اندر سے اور بہار سے بھی جو پیغم میسے جا رہے ہیں دکھ کی گھڑی کے لیے تو میں یہ یقین ہے کہ دادا محتمبرق صاحب نے جو کمائی کی تھی وہ مجھے اب نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے لوگوں کی خدمات کر کر کے لوگوں کی آواز کو اٹھا کر کے ان کو دیل کو جیتنے کا کام کیا تھا آج لوگ اسی طرح سے یاد کر رہے ہیں ان کو یہ بتائیے برخ صاحب جو تھے ان کی جو راجنیتی تھی وہ لائن کھینچ کے راجنیتی کرتے تھے بلکل صاف طور پر تو کیا زیاور ایون برخ بھی لائن کھینچ کے راجنیتی کریں گے میں نے یہ کہا دیکھیں جو بھی ان کے نقش قدم ہیں جو بھی ان کی پولیسی ہے انشاءاللہ تعالی ان پہ چل کر کے میں راجنیتی کو آگے بڑھانے کا کام کروں گا ہمارا جو سرمایہ ہے دادا محترم کا دیا ہوا جو دولت ہیں میرے پاس میں وہ کوئی میں نے جیسے بتایا کوئی فیکٹری کار کھانے نہیں لیکن میرے پاس یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کو اگر میں صحیح طرح سے سنبھال کر کے آگے بڑھانے کے لیے کام کر لوں تو اس اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی اسم میں بھاچپا کی سرکار نے مسلم میں ریجیکٹ ختم کر دیا بھاچپا کی سرکار نے اترا کھنڈ میں جو ہے وہ سمان نگرک سنیتہ قانون لاغو کر دیا ہے بھاچپا کے نیتہ کہہ رہا ہے کہ چناؤں سے پہلے دیش بھر میں لاغو کر دیں گے اس کے لیے عدیس ہوچ نہ جاری ہو جائے گی کیا مانتے ہیں دادا محتم بکس صاحب کے ساتھ جب سی این ارسی کا مسئلہ چلنا تھا تب بھی میں ان کے سات قدم سے قدم لاکر کے ان کے پیچھے کھڑا تھا سات تھا ان کے اس کی مخالفت کے لیے اگر بھارتی جنتہ پارٹی آنے والے وقت میں سی این ارسی لائے گی تو ہم پرزور طریقے سے اس کی مخالفت کریں گے جہاں تک اسم اور اتراخن کا مسئلہ ہے آج کل اس تائم بھارتی جنتہ پارٹی کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے صرف اپنے آپ کو اس تائم کے مددوں کو لانا چاہ رہے ہیں اور اپنا آپ کو ہندو تک کا اپنا دکھانا چاہتے ہیں جو کہیں سے کہیں تک نہیں منتا ہے آنے والے سمیں کے اندر ان کو اس کا اظہار معلوم ہے جو انہوں نے سروے کر آیا آرہ سس کا بھارتی جنتہ پارٹی کی زبار انشاءاللہ سرکار نہیں بنے گی اب انڈیا کا جو گڑ بندن ہے اس کو ہی توڑنے کے لیے انہوں نے لاکھ کوشش کر لیے سی بی آئی انکم ٹیکس ای ڈی کو انہوں نے اپنے اس طائب سے ہتھیار بنا لیا اگر آپ کوئی گڑ بندن کر جتنے بھی گڑ بندن کے نیتہ ہیں مہا گڑ بندن کے نیتہ ہیں سب کے پر انیسیسری ان کے پر ٹیم لگا کر کے جو نہ ڈرانے دھمکانے کا کام ہو رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ ڈر گئے ہیں لیکن سب لوگ ایک سے نہیں ہوتے باقی جو بچے ہوئے ہیں سب مضبوطی کے ساتھ میں لڑیں گے اور اس ہندوستان کے اندر انڈیا گڑ بندن کی سرکار بنا کر کے بہاتی جنتہ پارٹی کا سوپڑا صاف کرنے کا کام کریں کچھ گھنٹے وجہ ہیں اکھلے شیادہ ہو بھی آپ کے یہاں آئیں گے دسوے کی فاتحہ میں شامل ہوں گے کیا بات آپ ان سے رکھنے والے ہیں کوئی ایسی خاص اس ٹائم راجنیتک موضوع پر بات نہیں ہونے جا رہی ہے اس وقت صرف یہی ہے کہ اس ٹائم وہ ہمارے دکھ کی گھڑی میں شریک ہونے کے لیے آ رہے ہیں اور اس کے بعد فاتحہ میں شریک ہوں گے باقی کوئی ایسا راجنیتی کارکرم نہیں ہے نہ ہی کوئی ایسا راجنیتی چرچہ ہوں دیکھیں زیاور رحمان برخ ہیں جو صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے دادا کی جو سیاسی وراست ہے اس کو سنبھالیں گے اور ان کے نقش خدم پر چلیں گے اور جہاں تک چناؤ لڑنے کی بات ہے تو ان کا صاف اسٹینڈ ہے کہ ایسی دکھ کی گھڑی میں پارٹی ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی اور ان کو امید ہے کہ پارٹی انہی کوئی پرتیاسی بنائے گی یا ان کے پریوار میں سے کسی کو پرتیاسی بنائے گی اور لوگ سبھا کا چناؤ جو ہے برخ پریوار سے ہی سنبھل میں سماجوا دی پارٹی کے ٹکٹ پر کوئی نہ کوئی چناؤ لڑنے والا ہے